قومی شہرہ چمالیس پر ایک تیز رفتار لوری نے موٹر سائیکل کو ٹک کر دے دی اس حادثے میں دو افراد کی موت واقع ہو گئی ان کی شناق کامرڈی کے اتھر علی اور محمد احمد کی حیثیت سے کی گئی لوری کے شراخ نہیں ہو پائی سرکاری دواخنہ نظامبات میں پوس موٹم کے بعد ناش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ناشنل ہائیوے چمالیس پر ایک خوفناک سڑک حادثے میں دو ہیلدی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جابا حق ہو گئے اتنا کے مطابق دونوں نظامات میں ایک اہم میٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے اور میٹنگ کے اختتام کے بعد واپسی کے دوران وہ اندروائی کے خریب حادثے کا شکار یہ دونوں ایک موٹر سائیکل جس کا نمبر ایپی ٹونٹی فائی ایپی سیون من سیون زیرو ہے اس پر سوال ہائیوے چمالیس سے کاما ریڈی اپنے وطن کے سیم جا رہے تھے کہ اخبی سیم سے آنے والی ایک تیز افتار نامعلوم لوری نے ان کو ٹک کر دی دی اس حادثے میں ایک کی برسر موقع ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا بری طرح زخمی ہو گیا زخمی کو ایمبلنس کے ذریعے نظامبہ سرکائی دواخانہ منتخلی کے دوران ہی دم توڑ دیا اسی درہا اس خوفناک دلخراش حادثے میں دو افراد کی موت واقع ہو گئی دونوں رشتے میں ایک دوسرے کے فپی ذات وہ معموز ذات بھائی بھی تھے اور دونوں ایک ہی پیشہ ٹپ سے وابستہ تھے حادثے کے فوری بعد ان کو مخامی افراد نے ایمبلنس کے ذریعے سرکائی دواخانہ نظامبہ منتخل کرنے کی کوشش کی لیکن اس وقت ان میں سے ایک کی موت واقع ہو چکی تھی کبکہ دوسرے شدید زخمی کو ایمبلنس میں ڈال کا تیزے سے نظامبہ سرکاری دواخانہ منتخل کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں ہی دم دور دیا اس طرح اس سرک حادثے میں دو افراد جا بہا ہو گئے اور کامرڈی میں رنج و غم کا ماہول بن گیا کامرڈی میں اس حادثے کی اطلع ملتے ہی ان محلوکین کے افراد خاندان کے علاوہ بے شمار افراد سرکائی دواخانہ نظامبہ پہنچے جس میں کامرڈی مجلس کے صدر محمد جعفر کے علاوہ کوسلر سائیداز علی انور اور دیگر شامل تھے جبکہ نظامبات کے بھی احباب اطلع ملنے کے ساتھ ہی سرکائی دواخانہ پہنچ گئے جن میں انچاس کارپریٹر محمد ریاض اور عبد المخیم غفور کی علاوہ عبود بن علی بھی شامل تھی یہ حادثہ کل شام پیش آیا اور آج پوسٹ موٹم کے بعد ناشک و ورسہ کے حوالے کر دیا گیا اندروائی پولس نے مخدمہ درشکل لیا اور تیخیخات چاری ہے عبود بن علی اور دیگر نے ان دو افراد کی موت پر اپنے گہرے دکھائی سار کیا ان مرہومین کو پوسٹ موٹم کے بعد سرکائی دواخانہ نظامبات کے احاتے میں ہی غسلے دے کر کامر اڑی کے لیے روانہ کیا گیا